بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رکھی ہوں بہت پیارا اور بہت نایاب ہے اس عمل سے جو حاضرات کا عمل ہے جن پر یہ آپ کو نظر آتی ہے یہ عمل بہت پیارات بھی ہے اور اس عمل کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے اوپر جنات یا پری یا کوئی مریض ہے بیماری میں ہے اور اس کے اوپر اگر عامل حاضراتیں جو ہے پری یا جنات کی کروانا چاہتا ہے تو سب باتوں کا اس سے بھی آپ پتہ لگا سکتے ہیں اور اس سے بھی پتہ چل سکتا ہے کہ آدمی کو کیا بیماری ہے آدمی کو کیا پریشانی ہے اور کس نے جادو کروایا ہے یہ اس عمل سے آپ کو بہ آسانی پتہ لگ سکتا ہے اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ اس عمل سے بڑی بڑی پرییں ملکائیں اور پرستان کے جو باشاں ہیں اور جن موقعات یہ سب بھی حاضر ہو جاتے ہیں اور کچھ ہی لمحوں میں سب سے پہلے آپ کو عمل کی جگہ کا انتخاب کرنا ہوگا یعنی عمل جہاں پر کرنا مناسب سمجھو وہ جگہ پاک صاف ہو پاک مٹی سے لیت وغیرہ کر لیں یا پھر پاک مٹی پر ہی یہ عمل کریں یا کسی گاؤں وغیرہ میں چلے جائیں وہاں پر مٹی ہوتی ہے وہاں پر بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے یا پھر آپ پاک مٹی لیں ٹھیک ہے کہیں سے اس کا گول لیپ کریں وہاں پر یہ عمل کریں تو بہت نایاب ہے بہت جلدی اثر کرتا ہے دیکھیں جب آپ اس جگہ پر دائرہ کر لیں جو آیتن کورسی سات مرتبہ حسار قائم کریں آیتن کورسی سات مرتبہ اور اس کے بعد یہ آپ نے تین تین مرتبہ پڑھنا ہے تین سے چار مرتبہ الحمدو شریف پڑھنی ہے اس کے بعد گیارہ مرتبہ دروشی پڑھ کے چھوڑی سے اس مٹی پر دائرہ بنالیں اس میں مریض کو بٹھائیں اور خود بھی بیٹھ جائیں یہ حسار مکلین ہے اور اس حسار کے اندر رہ کر جو مکلین آپ کی حفاظت کرتے ہیں باہر آپ کی حفاظت اس وقت نہیں ہوگی ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ حسار قائم کرتے ہو تو حسار اس دنیا میں نہیں جو مقفی دنیا ہوتی ہے وہاں پر حسار قائم ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ آپ کو بظاہر نظر نہیں آرہا ہوتا لیکن اگر آپ مکمل عامل بن جاتے ہو تو وہ حسار بھی آپ کو نظر آنے لگ جاتا ہے کچھ دیر کے لیے مریض کی آنکھوں کو بند کروائیں کہ مریض کو کہیں کہ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور آپ یہ برابر پڑھنا کیا ہے پڑھنا ہے سلام کولن میر ربی رہیم سلام کولن میر ربی رہیم بی حق یا شافی آپ پڑھتے رہیں اور مریض کی آنکھیں بھی بند کروالیں اور جیسے ہی پڑھتے جائیں گے اور اس کے پر پھوک ماتے جائیں گے مریض کے اوپر تو اس کی آنکھوں کہا کہ روشنی ہونا شروع ہو جائے گی اور مریض کو آپ کہیں کہ روشنی کی طرف آنکھیں جو بند کر کے روشنی حاضر ہوتی ہیں اس روشنی میں غور سے دیکھتا رہے روشنی ہے مریض کے طرف جو بدن ہیں اس میں ایک دائرے کی طرح جمع ہونا شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو جب ہر قسم کی بورے اثرات کو ہمیشہ ختم کرنے کے لئے اس عمل سے آپ یعنی عامل مریض کو سہلا کر یعنی جب عمل آپ کرو گے مریض سو جائے گا عمل جب آپ کرو گے جیسے جیسے پڑھائی کرو گے روشنی اکٹھی ہونا لگ جائیں گی اور مریض سو جائے گا جیسے ہی مریض سو جائے گا تو آپ اس سے پوچھنا شروع کر دیجئے گا کہ تم کون ہو اگر مریض کہے یا اپنا نام بتائے تو سمجھے اب بھی روشنی نہیں حاضر ہوئی یا روشنی نہیں آئی آپ عمل برابر پڑھتے رہیں جب مریض کہے کہ روشنی ہونا شروع ہو گئی ہے اور عجیب و غریب چیزیں نظرانے لگ پڑی ہیں تو اس کے بعد مریض جو ہے آپ کا سو جائے گا اور اس کے بعد اگر مریض کے پر کوئی جنات کا سایہ ہے پری کا سایہ ہے کسی چڑیل کا سایہ ہے یا پھر خبیص روح کا سایہ ہے یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو اس سے آپ ایک فائدہ تو یہ لے سکتے ہیں کہ آپ ان کو اپنے ظاہر اب اس حسار سے باہر کبھی بھی نہیں نکل سکتی جب تک آپ پڑھائی کتر ہو اور ایک بوتل کم از کم پاس ہو اور آپ نے کہنا ہے کہ جب تک تم اس بوتل میں نہیں آ جاتے جب تک تم اس بوتل میں نہیں آ جاتے تو میں پڑھائی نہیں بند کروں گا وہ ایک حسار میں جب آجیں گے وہ حسار سے باہر نہیں نکل سکیں گے حسار کم از کم اتنا بڑا کی جائے گا تاکہ وہ مریض اور آپ اس میں باہر سانی بیٹھ سکیں یہاں تک مریض لیٹ بھی جائے سو بھی جائے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو نقصان نہیں پنچائیں گے اور وہ جیسے ہی بوتل کے اندر داخل ہوں گے تو بوتل کے اندر ایک سرخ سا دھوان اگر چڑیل ہوگی یا روح ہوگی خبیص روح ہوگی یا کوئی جین ہوگا تو سرخ رنگا ہلکا غلابی سے رنگا دھوان اس بوتل کے اندر آپ کو ظاہر ہوگا اس بوتل کے اندر ظاہر ہوگا اور وہ حسار جو ہے حسار کے باہر نہیں نکل پائے گا نمبر دو اور اگر اچھی روح ہے یا کوئی پری اچھی مسلمان جین ہے تو پھر خلقا سبس رنگا دھوان اس بوتل کے اندر داخل ہونے لگ جائے گا اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ اچھی روح ہے یا بری یا اچھے جنات بری ہے یا بری یہ آپ کی عقل کے اس وقت آپ کی عقل نے کام کرنا ہے کہ آپ ان کو کیسے حاضر کرتے ہو اور کیسے بوتل کے اندر داخل کرتے ہو بس پڑھنا آپ نے سلام قولن مر رب الرحیم بی حق یا شافی بی حق یا شافی یہ میں نے دوبارہ اس لیے آپ کو بتایا تاکہ غلطی کی کوئی گنجائش نہ رہے بہت سے بہن بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جو دعا ہے پڑھ کر بھی سنایا کریں تو دوبارہ سے پڑھ کے سنا رہی ہوں سلام قولن مر رب الرحیم بی حق یا شافی تو یقین مانیں کہ آپ کو کسی محنت کی بھی ضرورت نہیں پڑھے گی چلوں کی ضرورت نہیں پڑھے گی آپ کے پاس جو وہ جن چڑیل یا پھر کوئی پری اور جنات وغیرہ ہیں وہ خود بخود ہی آپ کے قبضے میں آ جائیں گے اور آپ کا کام ضرور کریں گے جب بھی آپ نے ان سے کام کروانا ہو بلکل وہی طریقہ اختیار کریں مٹی کا لیپ کریں اس کے پر دائرہ کھینجیں اس کے اندر بیٹھ جائیں اور اس بوتل کی ڈھکن کو کھولنے سے پہلے حصار مکمل اچھے طریقے سے قائم کریں خود پر بھی پھوک ماریں تاکہ وہ آپ کو بھی نقصان نہ پھنچا سکیں اتنا بیارہ عمل ہیں چند لمحوں کا عمل ہے یہ عامل بننے پر ہے یعنی کہ جب آپ عامل بن جاتے ہو اور کوئی مریض آپ کے پاس آتا ہے یہ طب کا عمل ہے یہ بہت آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہے اور آپ کے لیے قارامت بھی ہے اور بہت آپ کا جو ہے منٹوں میں کام کرنے والا ہے اور بہت سے اللہ کے لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے فیض یاب ہو کر جائیں گے جیسے دیکھیں ایک ڈاکٹر ہے وہ کر کسی کی زندگی کو بچاتا ہے تو سمجھو اس نے پوری خلقت کی زندگی کو بچایا تو اگر آپ بھی کسی جادو شولا یا کسی خبیص روح چڑے جنات یا پریوں سے آپ کسی کا چھٹکارہ حاصل کرواتے ہیں تو سمجھے آپ نے پوری خلقت کی جان بچائی ٹھیک ہے تو یہ بہت نایاب ہے غلط اس کا طریقہ استعمال نہیں کیا جگہ اور یہ آپ کی ہی عقل مندی یعنی کہ جو اس کا عمل کا عامل ہے اسی کی عقل مندی پر ہے کہ وہ کس طرح اس طریقے کو اختیار کرتا ہے اور کس طرح پھر ان سے کام لیتا ہے یہ آپ کی سوچ پر ہے بہت نایاب عمل ہے کر کے دیکھئے گا اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی کمٹس بوکس میں لازمان رابطہ کریں آپ کو تمام باتیں سمجھائی جائیں گے اور ڈیٹیل بھی آپ کو دوبارہ سے بتا دی جائیں گی اور اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر کوئی اور بھی اس علم کا شوق رکھتا ہے یا اس علم کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ فی سبیل اللہ ہے آپ ان کو شیئر کر سکتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پر بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں یہ آپ کے لئے فائدہ من ہوگا اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اگر کوئی غلطی ہو تو اس کے لئے مال رکھئے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہر عامل کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہم ذات مقلات اور جنات اور حضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کریں اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور حاضرات اور حمزات مقلات جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہے اور وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانی کا روحانی آنکہ اور بادنی آنکہ چلہ نہیں کرتے تو وہ ہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اکتیار کریں تو آپ کے لئے بہت نایاب ہے اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانے آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے نمبر دو روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لئے آج میں جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں شرائط نمبر ایک جگہ بلکل پاک صاف ہو آپ بھی پاک صاف ہو اکسل آپ نے کیا ہو جنابت سے آپ نے پرہیز کیا ہو یعنی گندگی سے آپ دور ہوں نمبر دو آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روحی کے دو فپولے سپنج دو فوے لے کر پانی میں ہلکہ سا ڈبو لیں یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں پانی چھڑکا لیں اور پانی نچور کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پورڈر اس فپولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں یہ آپ کے لئے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے ایک نایاب توفہ ہے اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی نمبر تین اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھیں کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کی نہیں یہ عمل ٹھیک ہے کی نہیں تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے روحانیت کو جاگر کرنے کے لئے روحانی اور جو بھی چلا یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر ذکرات بتائی جائے اس پر مکمل توکل رکھیں سب سے پہلے توکل رب مضبوط رکھیں اللہ پر توکل یقین کامل اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے ورنہ آپ کی ریاست اور چلا اور عملیات بگار ہیں ہاری انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے روحانیت مجود ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے اس لئے ان کو تین چلوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان تین چلوں کی مدد سے روحانیت کو بجاگر کر سکیں نمبر پان ایسے لوگ جو اسے بھی مرض میں مقتلہ ہوں دوروں میں یعنی کسی پر زیرو کا ہونا مسلط ہونا سفلی جنات کا مسلط ہونا ایسے چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرحیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا حابد ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیر ہو سکتا ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے پر جادو وغیرہ یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کریں آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتا جائے وہ آپ نازم اختیار کریں جو عمل جس طرح بتا جائے گا جیسے ہی اس کا طریقہ بتا جائے جو ذکر بتا جائے آپ وہی ذکر اختیار کریں گے اس میں غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں روحانی روحانی آنکھ میں اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر اٹھ کر بیٹھ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو چلتے پھرتے یہ عمل کر سکتے ہو تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا نمبر ساتھ میں آپ کو یہ بات واضح بتا دیں کہ جب روحانیت ظاہر ہوتی ہے سر میں درد شدید درد شروع ہو جاتا ہے اور آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں اور ہتھیلی آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں ہتھیلی پاؤں سن ہو جاتے ہیں بھاری ہو جاتے ہیں اور ایک چھٹکے سے روحانیت کھو جاتی ہے اور نمبر آٹھ میں بجلی کسی چمک بھی نظر آتی ہے یہ روحانیت کی جو کامیابی کا حصول ہے یعنی کامیابی ہوتی ہے اگر یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں سر کا بھاری ہونا آنکھوں کا بھاری ہونا ہاتھوں پاؤں کی ہتھیلیوں کا بھاری ہو جانا اور اپنے اندر بجلی سی کی چمک کو محسوس کرنا روشنی کو محسوس کرنا اللہ کا نور محسوس کرنا یہ روحانیت میں آپ کی کامیابی کی دلیل ہے اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ آپ کو پیش آتا ہے کمرس بوکس میں آپ بتا سکتے ہیں کمرس بوکس میں ہم سے بات کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ روحانیت کے نایاب شرائط اور طریقوں کو آپ کو بتا دیا گیا ہے ہر روحانیت میں آپ جو روحی کے پھر بھولو والا طریقہ ہے وہ ضرور اختیار کریں اس سے کامیابی جلدی ہوگی اور نمبر جیسا کہ تین یا دو میں بتایا گیا ہے کہ آپ روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے کانوں میں روحی کا استعمال ضرور کریں اور چلوں کا کم از کم تین چلے لازم کریں اجازتیں اپنا خیال رکھئے گا پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی کمرس بوکس میں کمرس کریں ہمارا بھرپور کوشش ہے کہ مدرسے والے آپ کا مکمل ساتھ دیں اگر کسی وقت کسی کمرس کا جواب نہ دیا جائے تو اس بات کو آپ سمجھ جائیں کہ وہ یہاں پر نہیں ہے یا پھر کسی وجہ سے جواب نہیں دیا جا رہا ٹھیک ہے اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ